بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پاپٹی چارٹ بنانے کے لئے میں پاپٹی گھر پر یہ بنا رہی ہوں کیونکہ یہاں پر بزار سے نہیں ملتی اس لئے جن لوگوں کے پاس بزار والی اویلیبل ہے وہ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں پاپٹی چارٹ کی ڈوب بنانے کے لئے میں نے ایسا خاص کچھ بھی نہیں لیا تھا میں نے لیا تھا صرف ایک کپ وائٹ فرار یعنی میتہ اور اس میں اٹھ کیا تھا میں نے ون ٹی سپون سالٹ اور تھوڑا سا میں نے اس میں زیرا پورڈر اٹھ کیا تھا اور نورمل پانی کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے گوند لیا تھا اس کی آٹے کو میں نے نہ بہت زیادہ سوفٹ رکھا تھا اور نہ بہت زیادہ ہارڈ بس نارمل کنڈیشن میں میں نے اسے گون لیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے اسے ریسٹ پر رکھ دیا تھا ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کی کافی بڑے سائز کی روٹی بھی لی ہے اور اس سائز کا جو میں آپ کو دکھا چکی ہوں آپ نے کوئی گلاس لینا ہے یا کوئی ڈکن لینا اس سے آپ نے گول گول اس طرح سے اس کی بیچ میں سے سرکل کی شیپ میں نکال لینی ہے جب یہ ساری نکل آئیں گی تو پھر میں نے دوسری طرف آئل فرائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے جب وہ تھوڑا گرم ہو جائے گا تو میں یہ ساری ٹکیوں اس میں آئل میں فرائی کروں گی اور گولڈن براؤن کروں گی یہ آٹا جو بچا ہے اسے اپنے ضائع نہیں کرنا اس کی دوبارہ سے روٹی بیل کر دوبارہ سے ایسے ہی ٹکیوں بنا لینی ہے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس میں یہ سب ایٹ کرنے چاہ رہی ہوں اور انہیں براؤن ہونے تک فرائی کروں گی میں ان ٹکیوں کو بہت زیادہ آئل میں نہیں ڈالوں گی تھوڑی تھوڑی کر کے فرائی کروں گی کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ آئل میں ڈال دی چاہیں تو پھر وہ اچھی طرح سے پکتی نہیں ہے یعنی اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوتی اور وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور بالکل بھی کرسپی نہیں ہوتی اس بات کا خاص خیال رکھیے گا اور سپیشلی اس کے آٹے کا خاص خیال رکھیے گا کہ یہ نہ اتنا زیادہ سکت ہو اور نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو بس نورمل کنڈیشن میں گوندنا ہے ابھی ایک سائٹ ان کی براؤن ہو چکی ہے میں دوسری سائٹ چینج کر رہی ہوں یہ دیکھئے کس قدر اچھے والی گولڈن لوکی نے آئی ہے اور دوسری سائٹ بھی میں اسی طرح سے براؤن کروں گی پاپٹی کی روٹی ہمیشہ بہت بریک پیلنی چاہیے کیونکہ اگر وہ تھوڑی سے بھی موٹی ہو تو وہ اندر سے کچھی رہ جاتی ہیں اور پھر تھوڑی درباد وہ ہار ہو جاتی ہیں اور بلکل بھی اچھی نہیں بنتی تو دوسری سائٹ بھی ان کی براؤن ہو چکی ہے ابھی میں انہیں نکالوں گی ایک بول میں اور دوسری طرف میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ابھی میں انہیں نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے اور دوسری طرف میں میں آؤں گی اپنی پپٹی چارٹ کی طرف اور پپٹی چارٹ کے لیے میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں میں آلو کو ہمیشہ چھیل کر کٹ کر اور دھو کر بوائل کرتی ہوں میں نے کبھی بھی ثابت آلو بوائل نہیں کیے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ایک تو ثابت آلو بوائل کرنے میں ٹائم بہت زیادہ لیتے ہیں اور دوسری طرف اگر انہیں ثابت بوائل کیا جائے تو آلو بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ انہیں دھو کر کٹ کر اس طرح سے بوائل کرو گے تو آلو کبھی بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہوں گے پپٹی ہماری ہو چکی ہے تیار ابھی میں نے اسے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے اسے تھنڈا ہونے کے لیے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوگی تو پھر میں اس کا پپٹی چارٹ میں یوز کروں گی تو ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں اپنی پپٹی چارٹ کی تیاری کی طرف یہاں پر یہ میں نے ایک شیشے کا بول لیا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی دہی میں اپنے ضرورت کے حساب سے اس میں ایڈ کروں گی کون کون سے انگریڈینٹ کا میں اس میں یوز کر رہی ہوں یہ آپ کو ساست بتاتے جاؤں گی آپ لوگ اس سے ساری مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں یا جس طرح سے میں بنا رہی ہوں اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا اچھی لکھ دینی ہے یا تھوڑا پریزنٹیشن کرنا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے بنا سکتے ہیں دہی میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے ابھی میں اس میں ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں چاٹ مسالہ سپائسز میں میں اس میں صرف چاٹ مسالے کا یوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو نورمل ریڈ چلی وغیرہ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور سولٹ ہر چیز میں ہمیشہ ٹیسٹ کے حساب سے جاتا ہے میں بھی اگر مجھے کم لگا تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کروں گی یہ میرے پاس تھا شانوالوں کا چاٹ مسالہ جو میں نے اس میں یوز کیا مجھے اس کا فلیور سب سے اچھا لگتا ہے اور ابھی میں اس میں ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں پاپٹی اس طرح سے اس کی اچھی سی لکھ دے کر خانہ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے اسے بنانے کا طریقہ اسے پریزنٹیشن کرنے کا طریقہ اور اس کا ٹیسٹ ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر خانے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کوئی ایک بندہ بنائے تو اس کا ٹیسٹ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کے خانے سے ملتا جلتا نہیں ہوتا ہر ہاتھ کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے پاپٹی ہم نے اس میں ایڈ کرتی ہے اور اس کی اچھی سی لکھ دیتی ہے اور ابھی میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں پوٹیٹوز یعنی آلو اچھا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں دو چیزوں کا اور یوز کر سکتے ہیں ایک تو ٹومیٹوز یعنی ٹومیٹر اور دوسرا گرین چیلی بریگ بریگ کٹی ہوئی میں ان دونوں چیزوں کا فیلحال یوز نہیں کر رہی کیونکہ پاپٹی چٹ مجھے ہمیشہ آلو اور پاپٹی کے ساتھ ہی مزے کی لگتی ہے کافی لوگ اس میں چٹنی وغیرہ کا بھی یوز کرتے ہیں املی کی چٹنی کے ساتھ بھی پاپٹی چٹ بہت مزے کی لگتی ہے اور کچھ لوگ اس میں دہی کی جگہ املی کا رس یعنی جو گھٹا ہوتا ہے اس کا بھی یوز کرتے ہیں اس میں بھی یہ بہت مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائز ہے تو ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اونین اونین ایڈ کرنے کے بعد میں بھی اس کے اوپر تھوڑی سی دہی ایڈ کروں گی میں موسٹلی آپ لوگوں کے ساتھ سیمپل اور بیسک ریسپیز ہی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بنانے میں آسانی ہو اور گھر میں جو بھی چیزیں اویلیبل ہیں ان کے ساتھ آسانی سے بنائی جا سکے باقی ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ اور اپنی چوائز ہوتی ہے وہ جو بھی چاہے کسی بھی چیز میں کچھ بھی ایڈ کر سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ہی ریسپی میں ایڈ کی جاتی ہیں اور یہ ہر انسان کے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور ایڈ کیا تھا اور اب بھی اس میں صرف ایک چیز رہ گئی ہے فائنل جو میں اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہوں وہ ہے پدینہ پدینہ کو آپ لوگ کٹ کر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ثابت پدینہ کا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں پدینہ کی تو خوشبو ایسے ہی بہت مزے کی اور اچھی اور پیاری ہوتی ہے اس لئے مجھے اس کی خوشبو ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی ہے دہی بلے ہوں پاپٹی چاٹ ہو یا دہی پاپٹی اگر اس میں پدینہ کا یوز نہ کیا جائے تو ریسپی اور دوری رہ جاتی ہے کیونکہ اس کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے اپنی خوشبو ہوتی ہے جو بہت مزے کی لگتی ہے تو چنا پاپٹی چاٹ ہماری ہو چکی ہے تیار آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تھوڑا سا اونین میں نے اس کے اوپر مزید ایڈ کر دیا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیت تک اسے ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں پھر بتائیے گا کہ آپ لوگوں کیسی لگی ٹھیک ہے نا تو یہ ہے ہماری پاپٹی چاٹ کی فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کمنٹس میں سرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیشہ دوسروں کو رسپیکٹ دینا سیکھیں کیونکہ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دوگے تو بدلے میں آپ کو بھی رسپیکٹ ہی ملے گی اگر آپ کسی کو نظر انداز کرو گے یا برے بھی حیف سے بولو گے تو دوسرا بندہ بھی آپ کو وہی لٹائے گا جو آپ اسے دے رہے ہو میشہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اپنے اپنے فیملی میمبرز اپنے پیرنٹس کا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اجازت دیجئے گا اللہ حافظ